رودانہ دلی معلومات حاصل کرنے کے لئے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور سیر لاجبی کریں کہتے ہیں کہ جو اولیاء سارے اولیاء جو تقدیر نہیں بدل سکتے تقدیر کی اس قسم کو تنہا گوث العظم دستگیر بدل سکتے تقدیر بدلنے کا اختیار قدرت نے ان کو دیا تقدیر کسے کہتے ہیں تقدیر کسے کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کے کلمات بدلتے نہیں لیکن جو محبوب ہوتے ہیں ان کی شانے کیا ہوتی ہے میں اس وقت تقدیر کی تشریح نہیں کرتا لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں خدا کے عمر کا نام تقدیر ہے اور گوث پاک کہتے ہیں مجدد الفسانی نے لکھا اس کو بدلنے کا اختیار اللہ تبارک و تعالی نے گوث العظم دستگیر کو عطا فرمایا بات دور نہ نکلے اپنی گفتگو کو اختتام کی سمیٹھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ گوث پاک کے سلسلے میں جو مرید ہو جائے قادری ہو جائے اس کے بال بال کو گوث پاک منور کر دیتے ہیں قادریوں کی شان بڑی عظیم ہے فرمایا مرنے نہیں دیتا اپنے مرید کو جب تک میرا مرید توبہ نہ کرے اور فرماتے ہیں سلطان باہو نے لکھا اس کو سلطان باہو لکھتے ہیں گوث پاک کے مرید پہ جو ظلم کرے گوث پاک اس کی سات پشتوں کو تباہ کر دیتے ہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں سلطان باہو جیسا ولی کہتا ہے سات پشتوں کو کس کو ستانے پر مرید کو ستانے پر جس کے مرید کو ستانے پر یہ حال ہے ان کی آل کو ستانے کا انجام کیا ہوگا اور ان کے آل کی ستانے کے انجام کی لوگوں کو اطلاع نہیں ہے تو ان کے آباؤ اجداد کو ستا کر ان کا دل دکھانے کا انجام کیا ہوگا لوگوں پر مسئیبتیں یوں ہی نہیں آتی سرکار گوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فانی مریدی لا تخف واشن فانی ازوم قاتل اند القتالی سرکار گوث پاک کی شان تو بہت بڑی ہے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے دو باتیں اس کروں گا اور شاید وقت مکمل ہو جائے گا گوث پاک بہت بڑے ہیں ان کی شان کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لیکن ان کی چوکھٹ پر صرف بیٹھ جانے والوں کی کیا شانے ہیں ان کی چوکھٹ پر جو بیٹھ جائے ان کی شانے کیا ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ گوث پاک یہاں چالیس سال تک شیخ محمد نام کے ایک شخص تھے کوئی پڑے لکھے نہیں تھے شیخ محمد نام کے ایک شخص تھے پڑے لکھے نہیں تھے خانکہ میں لوگ بہت کسرس سے آتے تھے تو ایک صاحب تھے جو جوتے سمالتے تھے اور یہ شیخ محمد نام کے صاحب لوٹے میں پانی بر کر لوگوں کو لوٹے سے وضو کراتے تھے چالیس سال تک یہ خدمت انجام دی لوگوں کو لوٹے سے وضو کرانا گوث پاک کے آتے تھے لوگ کھا پی کر کے جاتے تھے اب یہ لوگ سب بیٹھتے تھے باہر ان کی ڈیوٹی تھی لوٹے سے وضو کرانا اس لئے ان کو لوٹے والے شیخ کہتے تھے لوٹے والے بابا اب ہوا یہ انہوں نے ایک دن چپل والے بابا سے کہا کہ ہم چالیس سال سے آپ چپل سمبا رہے ہیں میں لوٹے سمبا رہا ہوں یہ بتائیں کہ یہاں آنے سے لوگوں کو ملتا کیا ہے یہاں آنے سے لوگوں کو ملتا کیا ہے یہاں کے لوگ کرتے کیا ہیں تو کہا کہ بھئی لوگ آتے ہیں کھاتے پیتے ہیں گوث پاک پانی سے وضو کراتے تھے اور کیا بات ہے یہاں اب جس کا جتنا ظرف ہو وہ اتنی بات کرتا ہے جس کی جتنی نگاہ وہ اتنی بات کرتا ہے وہ چپل سنبھالتے تھے لوٹے سنبھالتے تھے پانی سے وضو کراتے تھے ایک دن ان کا مائنڈ بنا ذہن بنا یار چالیس سال سے یہیں پڑے ہوئے ہیں تھوڑا چلتے ہیں ہم بھی سہرو تفریہ کرتے ہیں گھوم پھیر کرتے ہیں ہم بھی زندگی کے مزے لیتے ہیں دو لوگ آئے انہوں نے اطلاع دیے بغیر دونوں کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں ان کو پتا نہیں تھا یہ گوز پاک کے نوکر ہیں اور گوز پاک کی چوکٹ پہ لوگوں کو وضو کراتے ہیں ان کو خبر نہیں تھی وہ دونوں ولی تھے اور کون سے ولی اکتاب تھے اکتاب کتب تھے وہ اور کتب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے شہر کا نظام سمالنے کی ڈیوٹی عطا کرتا ہے یہ اکتاب کی قسم اولیاء اللہ کی کئی قسم ہے ایک قسم اس میں سے قطب ہے یہ دونوں قطب تھے انہوں نے لوٹے والے شاہ کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے چلے اب گوز پاک یہاں تو بڑے نزاکت سے پلتے تھے کیونکہ لنگر چوبیس گھنٹہ جاری رہتا تھا بڑے نازوں سے پلے ہوئے تھے کھاتے پیتے تھے تھوڑی دور چلے تو بھوک لگی انہوں نے دونوں قطب سے کہا بھی ہمیں بھوک لگی ہے کام کھانے پینے والے لوگ نہیں ہیں چلنا ہو تو چلو ورنہ واپس جاؤ یا رک جاؤ تو ان کو احساس ہوا کہ اب تھوڑی دیر تو چل چکے چلنا چاہیے چوبیس گھنٹے چلے پھر کا بھوک بہت لگی ہے رحم کرو تو انہوں نے مسلح بچھایا ایک صاحب نے دو رکت نماز پڑی اور جب دو رکت نماز پڑی تو دعا کی دعا کے بعد آسمان سے دستر خان آیا اور تینوں نے مل کے کھانا کھایا سہر ہو گئے کھانا آیا تو نیند آئی پیٹ بھرا تو نیند آئی کہا تھوڑی دیر سولے کام سونے والے لوگ نہیں ہیں چلنا ہو تو چلو ورنہ رکو مجبوراں چل پڑے پھر چوبیس گھنٹے چلتے چلتے گزرے کہا بھوک اب برداشت نہیں ہوتی دوسرے صاحب نے مسلح بچھایا دو رکت نماز پڑی دعا کی دستر خان آسمان سے زمین پہ آیا تینوں نے کھایا پھر چل پڑے چوبیس گھنٹا چلے تو کہا بھوک لگی کہا پرسوں انہوں نے کیا کل ہم نے کیا آج تمہاری باری ہے کہا بھئی میں تو کوئی پڑا لکھا آدمی نہیں کوئی بہت عبادت گزار انسان نہیں مجھے تو کچھ آتا نہیں دعا کرنا بھی صحیح سے نہیں آتی میں کیا دعا کروں گا کہا یا دعا کرو یا مرو بھوکے رہنا ہے تو بھوکے رہو یا تو اگر کھانا ہے تو دعا کرنی پڑے گی مرتا کیا نہ کرتا انہوں نے بھی مسلح بچھایا دو رکت نماز پڑی شیخ محمد لوٹے والے شاہ نے اور اس کے بعد جب دعا کی تو ان دونوں کی دعا پر ایک ایک دسترخان آیا تھا لیکن انہوں نے دعا کی تو دو دسترخان آیا وہ دونوں اقتاب حیران ہو گئے کہا کہ آپ کہتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا آپ پڑے لکھے نہیں ہیں آپ کچھ نہیں جانتے دعا کرنے کا حسونر بھی نہیں جانتے آپ کی بات پر دو دسترخان کیسے آیا تو کہا کہ واقعی میں کچھ نہیں جانتا تھا لیکن جب تم نے مجبور کیا یا بھوکے مرو یا دعا کرو جب جان پہ بنائی تو پھر میں نے بس اتنا کہا اے اللہ مجھے تو کچھ نہیں آتا یہ دونوں اقتاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں یہ دونوں اقتاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں یہ دونوں اقتاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ اسی کا وسیلہ دسترخان نازل فرما تو دو دسترخان آ گئے تو ان دونوں اقتاب نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ ہم کس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہا نہیں معلوم تھا نہیں معلوم تھا تب ہی تو کہا کہ یہ جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اسی کے صدقے میں خان نازل فرما تو دونوں اقتاب نے کہا آج سن لو کس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں ہم جب بھی دعا کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں اے اللہ عبدالقادر جیلانی کی چوکھٹ پر وہ بندہ جو لوگوں کو لوٹے سے وضو کراتا ہے اسی کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول کر لے تو ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے ان کو وجد آ گیا کپڑے پھاڑ لیے کہا کہ میں تو سمجھ ہی نہیں سکا کہ گوز پاک کی چوکھٹ پر مجھے مرتبہ کیا ملا اور کہتے ہیں مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں کون ہوں میں کہا وہی لوٹے والا تمہیں بھی ہوں میں ہی وہ لوٹے والا ہوں جس کے وسیلے سے تم دعا کرتے ہیں جس کی چوکھٹ پر جس کی چوکھٹ پر بے ہنر بیٹھیں تو قطب ان کے وسیلے سے دعا کریں جس کی چوکھٹ کے بے ہنروں کی یہ شان ہے تو اب تو قادر جیلانے کی شان کا عالم کیا ہو